بجلی پر ریلیف نہ ملا عوام کو قرار نہ آیا بجلی کا بل زیادہ آنے پر خودکشی والدہ نے بتایا کہ بیٹا حمزہ پہلے ہی مقروض تھا بجلی کا بل چالیس ہزار روپے آیا بیٹا کہہ رہا تھا کہ بجلی کا بل زیادہ آیا ہے کہاں سے عدا کروں بیٹے نے بجلی کا بل زیادہ آنے پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا حمزہ دو بچوں کا باپ تھا محنت مزدوری کرتا تھا بجلی پر عوام میں پکتہ لاوہ نگرا حکومت کیا ریلیف دے گی دو روز کی آلہ سطح کی بیٹکوں میں صرف تجاویز سامنے آ سکیں گھرے لوس عارفین کو بجلی بلز پر ونس لیب بینیفٹ دینے وصولی کے لیے قسطوں کی سہولت یا بھاری بلوں کا کچھ حصہ سردیوں کے مہینوں میں لینے کی تجاویز چامل بجلی بلوں میں کمی کے حوالے سے فیلحال کوئی تجویز نہیں وزارت توانائی کی تجاویز منظوری کے لیے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کے اعتراض سے بچنے کے لیے ٹیکسٹوں میں کمی کے معاملے پر وزارت خزانہ کی رائے لینا ضروری ہے اس سے قبل مسلسل عوامی احتجاج کے بعد بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی زیر سدارت مسلسل دو روز اجلاس ہوئے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل ہوگی یا نہیں فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن کے وکین نے کہا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے چیئرمن پی ٹی آئی چوالیس میں سے صرف چار سماتوں پر عدالت آئے ان کی یہ دلیل مان بھی لیں کہ سیشن کورٹ ٹرائل کی مجاز نہیں تو میڈیسٹریٹ کی سروٹنی کے بعد ٹرائل تو سیشن کورٹ نہیں کرنا تھا اس کی نیتی نہیں تھی وہ تو ایک بادشاہ بننا چاہتا ہے اس فیرون کو دیکھو کہتا ہے مجھے کوئی چھوڑ کر جائے مجھے فرق نہیں پڑتا تو پرویس سٹک آپ کو چلنج دیتا ہے کہ یہ صوبہ آپ کو چھوڑ کر جائے گا آپ خانی حق پھریں گے چیئرمن پی ٹی آئی فیرون تھا ملک کا تاہیات حکمران اور بادشاہ بننا چاہتا تھا کام کی نیت ہی نہیں تھی کہتا تھا جس کا دل چاہے چلا جائے اسے فرق نہیں پڑتا تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال ملک کے لیے کچھ نہیں کیا کاغان کے انتخابی جلسے میں پرویس خٹک کے وار تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربرا نے کہا خیبر پختونخواہ میں حکومت ان کی ذاتی کوششوں سے بنی چیئرمن پی ٹی آئی کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے کئی وعدے کیے لیکن مکر گئے مرکز اور صوبے میں ہماری حکومت رہی لیکن افسوس ہم نیا پاکستان نہ بنا سکے چیئرمن پی ٹی آئی کو چیلنج دیا کہا کے پی کے انہیں چھوڑ رہا ہے روک سکو تو روک لو پیپلز پارٹی ایک بار پھیڑ تفتیشی اداروں کے ریڈار پر آگئی سندھ کے سابق وزیر ایکسائز اور پیپلز پارٹی کے رہنما مکیش کمار چاولہ سمیت پیپلز پارٹی کے قریب سمجھ جانے والے ساٹھ سے زائد سرکاری آفیسرز کے نام اس ٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں سلور میڈل جیتنے والے ارشب ندیم کا وطن واپسی پر شاددار استقبال ارشب ندیم نے شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اگلے حدف دوہزار چوبیس پیریس اولمپیکس ایک سال کے وقف اقباد عالمی صدا کے ایونٹ میں حصہ لیا مکمل طور پر فٹ تھا حکومت سے عالمی صدا کی سہولیات میدان اور کوچنگ کا مطالبہ بولے بین اللہ اقوامی صدا کی سہولیات ہوں گی تو بہتر پرفارم کر سکوں گا نیرت چوپڑا سے دوستی ہے اس کی جیت پر خوشی ہوئی ہے پاکستان ایشیا کپ کی میزوانی کے لیے تیار کل سے شروع ہونے والے ایونٹ میں چار میچز پاکستان اور نو سیری لنکا میں کھیلے جائیں گے ایشیا کپ میں شرکت کے لیے لاہور آئی افغانستان کی ٹیم آج سے قضافی سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی نیپالی ٹیم پہلے ہی پاکستان میں موجود ہے آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن پر موجود پاکستان ٹیم پہلا میچ تیس اگست کو ملتان میں نیپال کے خلاف کھیلے گی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کٹ کی رونمائی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ کا نام اسٹار نیشن جرسی رکھا گیا ہے اس موقع پر چیئرمن مینجمن کمیٹی زکار شرف نے کہا کہ کرکٹ کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے ایشیا کب ہمارے لیے سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ قیدی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں ایک بار دیسی گھی میں پکا مٹن اور دو بار دیسی چکن دیا جاتا ہے تازہ پھل سبزنا دالیں اور چاول جیل مینیو کے تحت دیے جاتے ہیں ناشتہ بریڈ آمریٹ دہی اور چائے پر مشتمل ہوتا ہے اٹرنی جنرل کی چیئرمن پی ٹی آئی کو حاصل سہولتوں کی تفصیل سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق نو زرب گیارہ کے بارک کا فرش پکا اور رنگ اور روغن نیا ہے ائر کولر بھی ہے پنکھا بھی لگا ہوا ہے میٹرس چار تکیہ اور میز کرسی بھی بارک میں موجود ہے سات زرب چار کے واش روم کی دیوار چھے فٹ بلند ہے اکس انچ کا ٹی وی بی اثر ہے روز اخوار بھی آتا ہے بارک واش روم کی صفائی اور کپڑے دھونے کا عملہ روز آتا ہے انگلیش ترجمے والے چاک قرآن پاک اور پچیس تاریخی کتابیں بھی دی گئی ہیں انتہائی محفوظ ہائی آپزورویشن بلوک میں بنی اس بارک کے اردگرد کی بارکس خالی کرا لی گئی ہیں اضافی چاون سیکیورٹی اہل کارت آئینات کیے گئے ہیں سترہ دن کی قید میں تین بار اہلیہ نے تین بار وکلہ لے ملاقات کی ہے سیالکورٹ میں قتل کی ہولناک واردات کا انکشاف حاملہ خاتون کا بچہ چھوڑی کرنے کے لیے خاتون کو بہوش کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا خاتون اس دوران جان بھاک ہو گئی تو اس کی لاش صندوق میں چھپا دی گئی اتائی ڈاکٹر کے ہاتھوں بچہ بھی جان سے گیا اتائی ڈاکٹر سے ایک خاتون نے رابطہ کر کے اپنی بے اولاد بیٹی کے لیے بچہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی حاملہ خاتون ایک اتائی ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے گئی تھی اتائی ڈاکٹر اس کی بیوی اور بچے کی خواہش مند خاتون کو حراست میں لے لیا گیا کراچی کے علاقے ناظم آباد کے انڈر پاس پر لگا بورٹ گرنے سے ایک شخص جان بہاک دو زخمی ہو گئے تینوں افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے جان بہاک شخص محنت کا شارٹ چار بچوں کا باپ تھا ڈی جی ٹیکنیکل سرویسز نے ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ نشے کے عادی افراد نے انڈر پاس کے سریعے کاٹے جس کے باعث حادثہ ہوا نشے کے عادی افراد انڈر پاس پر نکاسی آپ کے لیے لگی موٹرز بھی چورا چکے ہیں میئر کراچی مرتضی وحاب کی کی ایم سی افسران اور امنے کو سخت ایکشن کی ہدایت لگی مروت میں دھانا پیزو کی پولیس وین پر حملہ دو اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے نامعلوم ملزمان نے تحصیل ہسپٹل کے قریب پولیس وین پر فائرنگ کی سوات تیلی گرام پولیس شاکی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کانسٹیبل زخمی کراچی کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی کے قریب شہری نے فائرنگ کر کے ڈاکو مار دیا پولیس کے مطابق ہوتل پر لوٹ مار کے بعد چار ملزمان فرار ہونے لگے تو شہری نے فائرنگ کر دی زخمی ہونے والے دو ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے ایک فرار ہو گیا شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جانبہک ہو گیا دریا سطلچ کے سلابی ریلے سے جلال پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا سینکڑوں اکڑ رقبہ زیرہاب ریسکیو کی چودہ کشتیوں کے ذریعے فنسے افراد کی منتقلی سلابی ریلے نے احمد پور شرکیہ کے دریائی بیلٹ میں تباہی مچا دی ہزاروں اکڑ ذریعہ رازی پر کھڑی فصلے برباد ہو گئیں بہاونگر میں درجن و آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں بجلی کی پیداوار کرنے والے اداروں نے پاکستان سے فراڈ کیا جب تک آئی پی پیس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی بجلی سستی نہیں ہو سکتی جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں مسلم لگنون پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے راہنماوں کا اتفاق پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ عبدوں نے انکشاف کیا کہ آئی پی پیس کے مالکان کو غیر ملکی دکھایا گیا تھا مگر آئی پی پیس کے مالکان پاکستانی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ دوہزار انیس میں کہا گیا تھا کہ پانچ آئی پی پیس سے پیسے واپس لیے جائیں جو کہ چالیس ارب روپے بنتے ہیں مگر ایک روپے بھی واپس نہیں لیا گیا کیونکہ انہیں حکومتی پی ٹی آئی ارکان عمر ایوب اور ندیم بابر کا تحفظ حاصل تھا مسلم ڈگنون کے رہنوان اور سابق وزیر طبان آئی انجینئر خورم دستغیر خان نے کہا کہ آئی پی پیس سے معاہدے ختم ہونے والے ہیں اب دوبارہ ان سے نئے معاہدے نہیں کرنے چاہیے پچیس ہزار سے زائد کے بجلی بلوں پر لگا ساڑھے سات فیصد انکم ٹیکس ٹیکس دہندہ پر لاغو نہیں ہوگا اگر آپ کے بجلی کے بل میں یہ لگ کر آ گیا ہے تو اس سے ختم کرانے کے لیے ٹیکس فائلر mnr.pitc.com.p کے پر جائیں وہاں بل کا ریفرنس نمبر دیں متعلقہ فارم سامنے آنے پر اسے بھر کر جمع کرا دیں انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کی برامت پر پابندی آئیت کرنے کی منظوری دے دی کراچی دھوک مارکٹ میں چینی پانچ روپے فی کلو مہنگی ہو کر ایک سو اکسٹھ روپے کی ہو گئی کراچی میں اگست میں چینی ستائس روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی کوئٹا میں ایک کلو چینی دس روپے مہنگی ہو کر ایک سو ستہ روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں فی کلو چینی کا بھاؤ ایک سو ساٹھ روپے اور اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ رہا موسیقی آرمی چیف کی معیشت بحالی کے لیے نگرہ حکومت کی پالیسیز کے تسلسل میں حمایت کی یقین دہانی نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کے جلاس میں گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توسیق اعلامیہ کے مطابق وزیر آزم نے نشاندہی کیے گئے منصوبوں کو جلد عملی جامعہ پہنائے جانے کی ہدایت کی یہ منصوب زراعت، لائیو سٹاک، کانکنی مادنیات، آئی ٹی اور توانائی سے متعلق ہیں وزیر آزم کی زیر صدارت ہوئے اجلاس میں عسکری قیادت، ایس آئی ایف سی میمران اور حکام شریک ہوئے ہیں ایسے واقعات انشاءاللہ اب رنما نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیٹورک بریک کر دیا ہے ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھاگیوں سے لڑانے کی سادش کی جائے گی قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کرنے والوں کا نیٹ فک توڑ دیا پانچ ملزمان گرفتار کر لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جڑاں والا جیسے واقعات پر مدعی بنے قانون کو ہاتھ میں لے کر ملزم نہ بنے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی پریس کانفرنس کہا جڑاں والا ہنگاموں پر ایک سو اسی افراد گرفتار کیے قرآن پاک کی بے حرمتی پر دو ملزمان جڑاں والا سے تین سرگودہ سے حراست میں لیے متاثرہ مسیحی خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے گرجہ گھر دوبارہ بنائے جا رہے ہیں ایف آئی اے انسانی اسماغلنگ سیل راولپنڈی اور لاہور کی کاروائیاں استحاری سمیت چار ملزمان گرفتار ملزمان شہریوں سے بیرون ملک بھیجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹوڑتے تھے ایراک کے شہر ناصریہ میں ایرانی زائرین کی بس ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں نو زائرین جا بہاک اور اکتر زخمی ہو گئے زخمیوں میں قواتین اور بچے بھی شامل ہیں جن میں سے پانچ کی حالت تشویشناک ہے ایرانی زائرین کی بس اور بین شہدہ کربلا کے ایراک کے شہر کربلا جا رہی تھی صوفی بزرگ شاہدل لطیب بھٹائی کے ارس کے موقع پر صوبہ سندھ میں عام تعتیل ہوگی نگران سندھ حکومت نے جمعہ یکم ستمبر کو تعتیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گلگل بلتستان کے زلاز طور کے سیاحتی مقامات کا حسن جوبن پر رینبو لیک دیوسائی راما کے دل فریب نظار قدرتی حسن اور لمحہ با لمحہ بدلتا ہوا موسم سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا امریکی فیڈرل جج نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرام کے خلاف مقدمے کی سماعت کے لیے چار مارچ دوہزار چوبیس کی تاریخ مقرر کر دی ٹرامپ نے عدالت کے حکم کو انتخابات میں مداخلت قرار دے دیا کہا پروسیکیوٹرز نے جانبوچ کر تحقیقات میں تاخیر کی تاخیر کا مقصد صدر وائیڈن کے سیاسی حریف کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچانا ہے ٹرامپ پر الیکشن دوہزار بیس کے نتائش کو بدلنے کی سازش کی قیادت کرنے کا الزام ہے برطانیہ میں ائر ٹرافک کنٹرول سسٹم میں خرابی کے باعث پانسو سے زائد پروازے منسوک ہوئیں ہزاروں مسافر ائرپورٹس پر بھس کر رہ گئے برطانیہ میڈیا کے مطابق آئی ٹی سسٹم میں ہوئی خرابی کے باعث فضائی ٹرافک کو محدود کر دیا گیا تھا نیشنل ائر ٹرافک سروس کے مطابق خرابی کا پتہ لگا کر اسے ٹھیک کر دیا گیا ہے امریکی ریاست فلوریڈا میں ریسکیو ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد اپارٹمنٹ پر گر پڑا دو افراد ہلاک چار زخنی ہو گئے فضا میں آگ بڑھتے ہوئے اچانک دم سے ہیلیکاپٹر ٹوٹ گیا نیو یارک میں پاک دے پریڈ شرکہ کی اکثریت پاکستان نے سبز اور سفید رنگ کے پرچم والا لباس زیبتن کر رکھا تھا میاں نیو یارک ایرک ایڈمز اور پبلک ایڈوکیٹ جمانی ویلیمز سمیت نام و شخصیات کے شرکت ملی نگمے گائے گئے اور قومی ترانے کی دھن بھی بجائے گئے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ میں بارش کی پیش گوئی پالی کیلے میں دو ستمبر کو اسی فیصد بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے ایشیا کپ کا اہم میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو ستمبر کو شیڈیون ہے یہ جو بے ہی آئی ہے نا یہ اس گھر میں نہیں چل سکتی مد بھولیے میں بھی دریان کی در آپ ہی کی بیٹھی تو وہاں جب اس سے شادی نہیں کرے گا ابھی تو دولہ دیکھ کے یہ کہے گی یہ تو سارا باجی والے دولہ ہیں شادی تو وہاں جب تمہارے ساتھ ہی بھولی اور جیو انٹیٹینمنٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر سیون سکائے انٹیٹینمنٹ کی تخلیق ڈراما سیریل کلنک جیو کی سکرین پر دھوم مچانے کے لیے تیار ڈرامے کی میگا سٹار کاسٹ اور منفرد سٹوری لائن کے ساتھ پروموشن کی جھلک نے دیکھنے والوں کو کر لیا دیوانہ نئی ڈراما سیریل کلنک ناظرین دیکھ سکیں گے آج سے روزانہ رات نو بجے صرف جیو پر موسیقی